جے ای اور نیت کے اگزام جو ہیں وہ جولائی میں کنڈکٹ کیے جائیں گے میں آپ کو ڈیٹس بھی بتا دوں کی ڈیٹس کیا ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کی یونین ایچ آر ڈی منسٹر رمیش پوکریال نے یہ گھوشنا کی ہے کہ یہ جو اگزام جے ای کے اور نیت کے اگزام جو ہیں وہ کنڈکٹ کیے جائیں گے جولائی میں تو ان کی ڈیٹس میں آپ کو بتا دوں کی اٹھرہ سے لے کر تئیس جولائی تک جو ہے وہ جے ای مینز کے اگزام ہوں گے وہیں جو نیت کے اگزامز ہیں وہ کنڈک کھروائے جائیں گے 26 جولائی کو تو یہ جو ہے وہ HRD منسٹر جو ہے انہوں نے بتایا ہے انہوں نے گوشنا کی ہے اور ساتھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کی جو پینڈنگ ڈیسیجن ہے CBSE اگزامز کا 10th اور 12th کلاس کے بورڈ اگزامز کا وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جلد ہی اس پر بھی جو ہے اس کا بھی ڈیسیجن جو ہے وہ بھی لیا جائے گا کہ کب وہ اگزامز جو ہے وہ کنڈکٹ ہوں گے ساتھی میں JE Advance جو ہے وہ بھی اگست میں بتا جارہا ہے کہ اگست میں وہ بھی اگزام جو ہے وہ بھی ہوگا JE Advance کا وہیں مینز جو JEE مینز ہے وہ 18 جولائی سے لے کر 23 جولائی تک اس کے اگزام جو ہے وہ ہوں گے ساتھی میں NEED کے اگزام جو ہے وہ بھی 26 جولائی کو ہے وہ بتا جارہا ہے کہ 26 جولائی کو وہ کنڈکٹ کیے جائیں گے ساتھی میں آپ کو بتا دوں ki ابھی تک 15 لاکھ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پورے دیش بر سے ریجسٹر ہوئے ہیں نیٹ کے لیے اس سال جبکہ جے ای مینز کے لیے جو بچے ہیں وہ نو لاکھ کے قریب بتا جارہے ہیں نو لاکھ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ جے ای مینز کے لیے ریجسٹر ہوئے ہیں پورے دیش پر سے ساتھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اچار ڈی منسٹری نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے بھی یہ کہا ہے کہ جو بچے جو بچوں نے اپنے سینٹر خود چونے تھے کہ ہم کس سینٹر میں ہم اپنا اگزام دیں گے وہ وہ چینج بھی کر سکتے ہیں کیونکہ لوگ ڈاؤن کے چلتے بہت سارے بچے جو ہیں وہ اپنے گھروں میں کچھ لوگ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں یا کچھ لوگ کہیں اور علاقوں میں جو ہیں وہ شفٹ ہوئے ہیں لوگ ڈاؤن کے چلتے تو اس کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ انٹی اے نے یہ بول دیا ہے کہ بچے جو ہیں جو انہوں نے اپنے دیسائیڈ کیے تھے سینٹر وہ چینج بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتا دوں کی یونیورسٹیز اور سکولز جو ہیں وہ سولہ مارچ سے جیسے ہی اناؤنس ہوا کہ سکولز اور کالجز بند ہو جائیں گے اسے دن سے وہ سکولز کالجز بند ہو گئے جب سینٹر نے اناؤنس کیا اس کے بعد جو ہے وہ پچیس مارچ سے لوگ ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہو گیا اور ابھی لوگ ڈاؤن جو ہے وہ سترہ مئی تک جو ہے وہ ختم ہو گا لیکن میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں کی جمہو کشمیر میں بھی ڈیسیجن یہ لیا گیا ہے کہ اکتیس مئی تک جو سکولز کالجز ہیں یا جتنے بھی ایڈوکیشنل انسٹیوشنز ہیں وہ نہیں کھلیں گے یہ جو ہے ایک میٹنگ ہوئی ایک میٹنگ کے دوران جو بھی لیٹرین گورنر تھے چیف سیکریٹری بی بی آر سبرمنیم تھے بہت سارے لوگوں نے اس میٹنگ میں ڈیریکٹر سکول ایڈوکیشن جو تھے انہوں نے بھی اس میٹنگ میں پارٹیسپیٹ کیا تو اس میٹنگ کے دوران بہت ساری چیزیں ہیں ان کا دھیان رکھا گیا میٹنگ میں یہ چیزیں کہی گئی صاف طور سے کی جو اس وقت لوگ ڈاؤن چل رہا ہے لوگ ڈاؤن کے چلتے کیونکہ سکولز کالجز جو ہے وہ فنکشنل ابھی نہیں ہیں آن لائن ٹیچنگ جو ہے وہ بھی ہو رہی ہے آن لائن ٹیچنگ لرننگ پروسیس جو ہے وہ بھی چل رہی ہے جا رہی ہے اور اس ٹائم کو لیکن کیونکہ 31 مہی تک انہوں نے بول دیا ہے کہ ایڈوکیشنل انسٹیوشن جو ہے وہ بند ہی رہیں گے وہ نہیں کھولیں گے اس ٹائم کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے وہ لیفچلین گورنر اور بی بی آر سوبرمنیم چیف سیکریٹری انہوں نے بتایا ہے کہ آپ تب تک کچھ انفرسٹرکچر چینجز اگر لانے ہیں مان لیجے کسی سکول کی بیلڈنگ جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے اسے رپیئر کرانے کا کام کیا جائے اس لوگڈون کے چلتے اگر سکول میں ٹائلٹ نہیں ہے تو ٹائلٹ وہاں پر بنوائے جائے اگر ٹائلٹ خراب ہیں تو وہاں پر ٹائلٹ جو ہے وہ ان کی کنسٹرکشن کی جائے پینے کا پانی اگر سکول میں نہیں ہے تو وہاں پر وارٹ ٹینکس وغیرہ اس طریقے کی چیزیں اس طریقے کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ان دنوں کو ان دنوں میں جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے ساتھی میں انہوں نے یہ بولا کہ جیسے کی میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے کی آؤ پڑو انیشیٹیو جو ہے ڈریکٹر آف سکول ایڈوکیشن نے جو لیا انہوں نے بھی بہت سارے ویڈیو لیسنز جو ہیں وہ اپنی ویب سائٹ پر چڑھائے ہیں بہت سارے بچے جو ہیں وہ اس ویڈیو لیسنز دیکھ بھی رہے ہیں اور جن کو نہیں پتا ہے ان کو بھی میں بتا دوں کہ www.dsek.nic.in یہاں پر جا کر وہ ویڈیو لیسنز جو ہیں ان کے کریکیولم سے ریلیٹیڈ وہ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں ساتھی میں سکول جو لیفٹرین گورنر ہے انہوں نے یہ کہا کہ جو سکول بکس ہیں وہ بھی اویلیبل جو ہیں وہ بچوں کو کروائی جا رہی ہیں ساتھ میں انہوں نے دریکشنز یہ دی ہے کی ٹی وی سیٹس جو ہیں وہ انسٹال کیے جائیں ان فار فلنگ ایریاز میں ان سکولوں میں جو بہت ہی دور دراز کے سکول ہیں کسی بہت ہی ایسے پچھڑے ہوئے گاؤں کے سکول ہیں وہاں پر جا کر وہ جو ہے ٹی وی سیٹس تاکی وہ لگا سکیں تاکی بچے جو ہے وہ ورچول کلاسز جو ہے وہ اٹینڈ کر سکیں جو یہ لوگڈون کی سیچوئیشن ابھی بنی ہوئی ہے اس کے بعد جب بچے وہاں پر جائیں پڑھنے کے لیے تو کم سے کم ان کو زیادہ دکتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ان کا سلی بس جو رہتا ہے اگر جو دور دراز کے بچے رہنے والے ہیں ان کا سلی بس بھی جلدی جلدی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے ساتھی میں سکول مینجمنٹ سسٹم اپلیکیشن کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی ایک پرپیر کی گئی ہے سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دوارا اور تاکی جو تیچنگ لرننگ پروسیس ہے اس کو پرپر تریقے سے مونیٹر کیا جائے تو یہ ایک سکول مینجمنٹ سسٹم اپلیکیشن بھی جو ہے وہ بھی بنائی گئی ہے ٹی وی سیٹس میں نے آپ کو بتا دیا کہ انسٹال کرنے کے لیے بھی نردیش جو ہے وہ لیفٹینن گورنر نے دے دیئے ہیں تاکی ای لرننگ جو ہے وہ اس کو پرموٹ کیا جائے ساتھی میں آپ کو بتا دوں کہ مدے میل سکیم کے بارے میں بھی بولا ہے جو سیکیرٹری سکول ایجوکیشن ہے انہوں نے میٹنگ میں بتایا کہ مدے میل سکیم کے تحت ہم نے درائی راشن جو سوکھا راشن ہے وہ قریباً 8,23,150 سٹوڈنٹس تک جو ہے وہ پہنچایا ہے اور ساتھی میں انہوں نے یہ کہا کہ پرائیمری سکول کا اگر کوئی بچہ ہے تو 6 کلو کا راشن اس کو دیا جائے گا اگر کوئی اپر پرائیمری سکول کا سٹوڈنٹ ہے تو اسے 9 کلو کا راشن جو ہے وہ دیا جائے گا اور ساتھی میں کوکنگ کے جو چارجز ہیں وہ بھی انہوں نے ڈی بی ٹی کے ذریعے ان کے اکاؤنٹس میں وہ ڈال دیئے ہیں ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان میں ڈریکٹ بینیفیٹ ٹرانسور کے ذریعے انہوں نے وہ کوکنگ چارجز بھی ڈال دیئے ہیں تاکہ اگر پریوار بچوں کو کھانا بنا کر دے تو کم سے کم کوکنگ چارجز بھی ان کو ساتھی میں انہوں نے دے دیئے ہیں ساتھی میں لیفٹین گورنر نے یہ بھی کہا کہ لیب کے سرویس کیے جائے چاہے وہ ہائی سکول ہو یا پھر ہائی سیکنڈری سکولز ہوں وہاں پر لیب سرویس جو ہیں وہ کنڈکٹ کروائے جائیں اور ساتھی میں انہوں نے یہ کہا کہ لاؤگڈون کے چلتے کیونکہ ابھی سکولز کالجز بند ہیں تو اس کے چلتے کیا کریں آپ کی جو سائنس لیب جو لیبورٹریز ہیں وہاں پر پر ایکوپنٹس جو ہیں وہ رکھے جائیں اگر کسی سکول یا کسی کالج میں پر ایکوپنٹس نہیں ہیں تو وہاں پر اس کی فیسیلیٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے وہاں کی انہوں نے یہ بولا کہ جتنی بھی سائنس لیبورٹریز ہیں سکولز کالجز کی ان کو اپگریڈ کیا جائے تو اپگریڈیشن کی بات انہوں نے اس میٹنگ میں کہی ہے ساتھی میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ گورنمنٹ سکولز کے انڈر جو ٹائلٹس بنائے گئے ہیں ان کو بھی ویریفائی کرے سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان کو ویریفائی کرے جو کی ٹائلٹس وغیرہ جو سکولز میں بنائے گئے ہیں کالجز میں بنائے گئے ہیں کیا وہ پروپرلی فنکشنل ہیں کیا وہ کیونکہ ہم نے بہت ساری ویڈیوز آپ کو بھی دکھائی بہت سارے علاقوں میں بڑے سارے سکولز ایسے ہیں جہاں پر نہ ہی بچوں کے پڑھنے کے لیے ایک طریقے سے پروپر کلاس روم ہے اور نہ ہی بچوں کے لیے وہاں پر پروپر واش رومز ہیں یا ٹائلٹس ہیں تو اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے لیفٹین گورنر نے یہ کہا ہے کہ یہ جو دن ابھی بیٹ رہے ہیں کیونکہ سکولز کالجز بند ہیں بچے بھی سکول نہیں آ رہے ہیں تو کم سے کم یہ ٹائم جو ہے وہ یوٹیلائز کیا جائے انفرسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کے لیے تو جو سکیمز کے تہت سکولز کالجز میں ٹائلٹس بنائے جاتے ہیں ان کو ویریفائی کرنے کا کام انہوں نے کہا ہے کہ سکول ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ کا ہے کہ وہ ویریفائی کریں کہ کیا یہ ہنڈر پرسنٹ فنکشنل ہے اگر نہیں ہے تو اس کی ریپورٹ بنا کر تیار کر کے تاکہ وہاں پر اچھے سے ٹائلٹس وغیرہ وہ بنائے جائیں ساتھی میروں نے یہ کہا ہے کہ پائپ وارٹر کنیکشن بھی وہ بھی دیکھے جائیں کہ کیا سکولز میں وہ پرپر پانی پینے کا پانی اس کی فسلٹی وہ پہنچ رہی ہے یہ نہیں پہنچ رہی ہے اس کے بارے میں بھی دیکھیں کہ اور ہنڈر پرسنٹ سکولز کی کوریج ہونی چاہیے یعنی کہ کوئی بھی سکول بیچ میں چھوٹنا نہیں چاہیے ہر ایک سکول میں دیکھا یہ جانا چاہیے چاہیں وہ گاؤں کے سکول ہو چاہیں وہ شہر کے گورنمنٹ سکولز ہر جگہ پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا سکولز میں ٹائلٹس ہیں یا نہیں کیا پینے کا پانی ہے یا نہیں اور ساتھ ہی میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بچے اس وقت جو ٹیچرز ہیں رونر ایریاز میں ہو گئے یا پھر اربن ایریاز میں ہو گئے ان کا دیکھنا یہ ہے کی ریشیو کیسا ہے کیا سکولز میں ٹیچرز جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور بچے کم ہیں یا پھر سکولز میں بچے زیادہ ہیں اور ٹیچرز کم ہیں اس کا ریشیو جو ہے وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ریشنلائز طریقے سے جو گورنمنٹ سکولز ہیں ان کا سٹاف کو ریشنلائز کیا جائے تو یہ بھی لیفٹرین گورنر نے اپنے اس میٹنگ میں کہا ساتھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سکول میں بچے کئی بار ہوتا ہے کہ ہم دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچے سکول میں نہیں جا پا رہے یا بڑے سارے ایسے سکولز ہیں جہاں پر ٹیچرز ہی سکولز تک نہیں پہنچ پا رہے ٹیچرز جو ہیں وہ چھٹیوں پہ ہوتے ہیں حالانکہ چھٹیاں جو ہے وہ کوئی نیشنل ہالیڈے نہیں ہو کر بھی اس کے بعد بھی تیچرز جو ہیں وہ چھٹیوں پہ رہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے بولا ہے کہ لیفٹرین گورنر نے یہ کہا ہے کہ یہ سکول میں جو اپسینٹیزم کا جو یہ کام ہے جو یہ تیچرز جو ہیں وہ اپسینٹ رہتے ہیں یا بچے اپسینٹ رہتے ہیں اس کے پیچھے کا کارن ڈھونڈا جائے کہ کیوں آخر یہ جو بچے ہیں وہ سکول سے اپسینٹ رہتے ہیں یا پھر کیوں ٹیچر سکول سے اپسینٹ رہتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک اپلیکیشن جو ہے اپلیکیشن بیس اٹینڈنٹ سسٹم جو ہے یعنی کہ اٹینڈنٹ سسٹم جو ہے وہ اس طریقے سے بنایا جائے جیسے بائیو میٹرکس ہے تو اس طریقے سے بنایا جائے تاکہ ہر ٹیچر کا یہ پتہ چل سکے کہ آج ٹیچر پریزنٹ تھا یا پھر اپسینٹ تھا تو یہ جو ہے یہ ایک طریقے سے یہ کام کرے گا کہ ہر ایک ٹیچر جو ہے وہ سکولوں میں روز ریگولر بیسس پہ وہ جو ہے وہ پڑھانے کے لیے بچوں کو جائے گا ساتھی میں انہوں نے یہ کہا کہ ٹیچر کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کی لیٹس ٹیچنگ ٹیکنیکز کیا ہیں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹیچر ٹریننگ پروگرامز بھی چلائے جائیں تاکہ ٹیچرز کو ٹریننگ دی جائے کی لیٹس ٹیچنگ ٹیکنیکز کیا ہیں ان کا استعمال کیسے کرنا اور کس طریقے سے بچوں کو ایک نئے طریقے سے جو ہے بچوں کو پڑھانا شروع کیا جائے تو اس کے بارے میں وہ انہوں نے بولا ہے کی ٹیچر ٹریننگ کلینڈر جو ہے ٹیچرز کے لیے وہ بھی پروپیر کیا جائے ساتھی میں لیٹسنگ گورنر نے یہ بھی گوشنا کی ہے کہ سکولز جو ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سکولز جو ہیں وہ بند رہیں گے اکتیس مئی دوہزار بیس تک تو جتنے بھی سکولز کالجز ایڈوکیشنل انسٹیوشنز ہیں ان کے لیے لیٹسنگ گورنر اگر بیس تک سکولز کالجز جو بھی ایڈوکیشنل انسٹیوشنز ہیں وہ بند رہیں گے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انفرسٹرکچر ریپیرز کے لیے انہوں نے یہ بولایا کہ زور دیا ہے اس چیز کے بارے میں کہ تب تک یہ ٹائم جو ہے وہ یوٹیلائز کیا جائے انفرسٹرکچر ریپیرز کے لیے اگر وہی جو سکولز کی بلڈنگز خراب ہیں ٹائلیٹس نہیں پینے کا پانی نہیں ہے تو وہاں پر وہ سبی چیزیں جو ہے وہ کی جائیں وہاں پر پراپرلی وہ چیزیں انسٹال کی جائیں اور ایک اور چیز انہوں نے بہت ہی گمبیر طور سے یہ ساف طور سے بتایا ہے انہوں نے کہ سکول کھلنے سے پہلے ہی سبی سکول جو ہے وہ سینٹائز ہونے چاہیے فیومی گیٹیڈ ہونے چاہیے سکولز ہو کالجز ہو یونیورسٹیز ہو جب بھی بچے سکول میں یا پھر کالجز میں جائیں جب 31 مارچ کے بعد اگر سکول کالجز کھل جاتے ہیں تو کم سے کم وہاں پر جو ہے وہ سینٹائزیشن جو ہے ہونی چاہیے اگر سکولز کھل جاتے ہیں 31 مہی کے بعد 31 مہی کے بعد تو پھر بچے جو ہے جب وہاں پر جائیں گے تو کم سے کم وہاں پر پراپر سینٹائزیشن ہونی چاہیے فیومی گیٹیڈ جو ہیں وہ سکولز ہونے چاہیے ساتھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک اور چیز بہت اچھی کہی ہے بچوں کے ہیلث چیکپ ہونے چاہیے لیفچینن گوڈنر نے یہ بھی ڈیریکشنز دی ہیں انہوں نے دیشہ نردیش دیئے ہیں کہ ایک میکنیزم جو ہے وہ سیٹ کیا جائے تاکہ بچوں کے ہو سکیں جو بھی سٹوڈنٹ وہ سکولوں میں پڑھتے ہیں کالجز میں پڑھتے ہیں ان کے سال میں دو بار کم سے کم سال میں دو بار ان کے ہلتھ چیکپ سو ہوں اور ساتھی میں ان کے پیرنٹس کو ہلتھ کارڈ ایشو کیے جائیں تاکہ ان کے پیرنٹس کو بھی یہ پتا چل سکے کہ ان کے بچے بچوں کو کوئی کریں گے ساتھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کی چیف سکریٹری سکول ایڈوکیشن نے چیف سکریٹری بی وی آر سوبرمنی ہیں انہوں نے سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو یہ بھی کہا ہے کہ جو ٹیچرز ہیں جن کے بھی پرموشن نہیں ہوئی ہے جو دیپارٹمنٹل پرموشن ہونا وہ بھی اس کے بارے میں بھی مرش کیا جائے ان کی پرموشن بھی کی جائے انکلوڈن ایسے سا ٹیچرز کی تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسے سا ٹیچرز ہوئی ہیں باقی جو بھی ٹیچرز ہیں ان کی جو دیپارٹمنٹل پرموشن ابھی رہتی ہیں ان کے بارے میں بھی سوچ ویچار کیا جائے ان کو بھی پرموٹ کر دیا جائے ساتھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دیشا نردیش یہ بھی دیئے ہیں کہ جو آثورٹیز ہیں وہ ارینج کریں کمپیوٹر ٹیبلیٹ اس کے بعد لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ سی ایس ٹی یا پھر بیک ورد کلاس انڈر میں دوبارہ سے انہوں نے یہ کہا کہ جو ہوسٹل ہیں کیونکہ اس وقت بچے ہوسٹل چھوڑ کر اپنے گھروں میں ہیں تو ہوسٹل کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ سرف سکول کالجز اور یونیورسٹیز ہی نہیں ہوسٹل کو بھی سینٹائز کیا جائے ان کو بھی فیومی گیٹ کیا جائے تو فیلحال میں آپ کو یہ ہی بتا دوں کہ 31 مئی تک سکول جو ہیں وہ کھلنے والے نہیں ہیں سکول کالجز یونیورسٹیز جتنے بھی ایڈوکیشن انسٹیوشن ہیں وہ 31 مئی تک بند ہی رہیں گے اور JEE mains اور نیٹ کے اگزام جو جولائی میں کنڈکٹ کیے جائیں گے تو فیلحال اس اپ ڈیٹ سے مجھے دیجئے اجازت کوئی اور اپ ڈیٹ ہوگی تو ضرور آپ تک پہنچ آئیں گے تب تک کے لئے دیکھتے رہیں سٹویٹ